الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کا صدر مملکت کے نام جوابی خط الیکشن ایٹ کی شیک ستاون میں ترامیم ہو چکی ہے خط کے مطلب میں کہا گیا ہے کہ ترامیم کے بعد الیکشن کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے خط میں کہا گیا ہے کہ اگر صدر مملکت آرٹیکل اٹھاون ٹو کے تحت اسمبلی تحلیل کریں تو تاریخ کے اختیار حاصل ہوتا ہے صدر مملکت نے آرٹیکل اٹھاون ٹو کے تحت وسیل آسم کی ایڈوائز کے بعد اسمبلی تحلیل کی خط میں کہا گیا ہے کہ اس وقت نئی مردم شماری کے بعد حلقہ بنیوں کا عمل چاری ہے اسی حالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نوید خوکر سے جی نوید خوکر تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا جی بالکل آپ کو بتاتے چلیں الیکشن کمیشن اور پاکستان نے صدر مملکت کو جوابی خط لکھا ہے اور جوابی خط میں الیکشن کمیشن اور پاکستان نے کہا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کا صدر مملکت سے ملنا اور پھر مل کر الیکشن کے ٹائم ڈیسائیڈ کرنا اب آئینی طور پر اس بات کی جازت نہیں ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان نے موقف اختیار کیا کہ اسمبلی اٹھاون ایک اٹھاون کے تحت توڑی گئی ہے جس کے تحت اب جو ٹائم دینا ہے الیکشن کا وہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کی ذمہ داری ہوگی اس کے علاوہ اس سے پہلے جو ترمیم سے پہلے کا معاملہ کچھ اور تھا اب ترمیم کے بعد آٹیکلز اتاون ہے وہ موجود نہیں ہے اب صدر مملکت سے تاریخ لینا یا تاریخ ان سے مل کر دینا الیکشن کمیشن اور پاکستان کا کام نہیں ہے اب الیکشن کمیشن اور پاکستان نے خود سے تاریخ کا ہے وہ فیصلہ کرنا ہے اس وقت دین امیٹیشن کا مرالہ ہے وہ چل رہا ہے اور پورے ملک میں جو ہلکا بنیاں ہیں اس کا عمل شروع ہونے والا ہے آتے کچھ دن بعد الیکشن کمیشن اور پاکستان باقاعدہ حلقہ ونیو کا پاکست ہے جو وہ شروع کرے گا اور اس سے پہلے الیکشن کمیشن اور پاکستان نے تمام ڈی سی اوز کو بھی آرڈرز کیے ہیں کہ وہ تمام جو نقشہ جات ہیں وہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کو پروائیڈ کر دے جو الیکشن کمیشن اور پاکستان کی طرف سے صدر ممولکت کو خط لکھا گیا اس میں کہا کہ وہ صدر پاکستان کی بہت عزت اور اترام کرتے ہیں اور الیکشن کمیشنر پاکستان انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے لیکن آئینی طور پر یہ تقاضی ہے کہ الیکشن کمیشنر پاکستان کی چیف الیکشن کمیشنر ہے وہ صدر پاکستان سے ملاقات نہیں کر سکتے کل صدر پاکستان کی طرف سے چیف الیکشن کمیشنر کو خط لکھا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ وہ چاہتے ہیں صدر پاکستان چاہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر ان سے آج یا کل ایک یا دو دن کے اندر ملاقات کریں تاکہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کے ساتھ مل کے صدر پاکستان کوئی آم ان خوابات کے لیے موضوع وقت ہے اس کا سحصلہ کیا جا سکے آج جیلکشن کمیشن اور پاکستان نے ایک اجلاس کے بعد باقاعدتوں پر یہ خط تحریر کیا خط کے جواب میں کہ صدر پاکستان کو یہ بات بتائی ہے کہ وہ صدر پاکستان سے ملاقات نہیں کر سکتے اچھا نمید جیسے کہ خاتمیں کہا گیا ہے کہ اٹھاون ون کے تحت وزیر آسم کی ایڈوائز پر جو اسمبلی تحلیل کی گئی ہے اور اس کے لیے الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے کہ وہ تاریخ دے گا کیا اٹھاون ون یہ بھی کہتا ہے کہ آپ نوے دن سے تجاوز کر سکتے ہیں دیکھیں اٹھاون ون ہے جو وہ صرف ایلیکشن کی تجویز سے منسلک ہے کہ جو بات کرتا ہے کہ آپ نے الیکشن صدر پاکستان کے ایڈوائز کے ساتھ کرنے ہیں یا الیکشن کمیشن پاکستان خود سے الیکشن کندک کروا سکتا ہے کیونکہ اسمبلیاں اپنا وقت پورا ہونے سے پہلے تحلیل کی گئی ہیں اور اب مسارہ سونیریو بدل گیا ہے دوسرا جب سے 26 ترمین کی گئی ہے اس کے بعد سے جو آئین کا آرٹیکل 57 ہے وہاں پہ اب صدر پاکستان کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ الیکشن کا وقت دے سکے چیف الیکشن کمیشنر ہے جو وہ الیکشن کمیشنر پاکستان اب الیکشن کا وقت ہے جو وہ متعین کرتا ہے یہ دونوں چیزیں پابند کرتی ہیں الیکشن کمیشنر پاکستان کو کوئی وہ صدر پاکستان سے ملے بغیر جو الیکشن کی تاریخ ہے وہ دے سکتے ہیں آپ کیونکہ اسمبلیاں وقت سے پہلے توڑی گئی ہیں تو اب رولز سوڑے سے مختلف ہو جائیں گے اس لئے چیف الیکشن کمیشنر کی طرف سے یہ خط لکھا گیا ہے اور خط میں صدر پاکستان سے ملنے کے حوالے سے جو اپنا موقف ہے وہ الیکشن کمیشنر پاکستان نے پیش کیا ہے اچھا نبید آپ نے بتایا کہ اسمبلیاں توڑی گئی ہیں تو تھوڑا سنیریو مختلف ہوگا لیکن سنیریو تو یہ کہتا ہے کہ اگر اسمبلیوں کی مدت خود ختم ہو تو ساٹھ دن کے اندر الیکشن ہوگی اگر اسمبلی توڑی جائے گی تو پھر نوے دن کا ٹائم ہوگا الیکشن کمیشن کے پاس اب ہم یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ نوے دن سے تو الیکشن کمیشن تجاوز کر گیا جی بلکل ایسا ہی ہے لیکن یہاں محض ایک معاملہ صرف سمیہ توڑنے کا یا سمیہ بروقت توڑنے کا یا وقت سے پہلے توڑنے کا نہیں ہے یہاں بھی مردم شماری بھی بیج میں ہے پاکستان کا جو آئین ہے وہ یہ بات بھی کہتا ہے کہ جب مردم شماری ہو جائے اور مردم شماری کا نوٹفکیشن گزٹیڈ ہو جائے تو اس کے بعد جو بھی الیکشن ہوں گے اس میں ڈی لیمیٹیشنزیں وہ نہیں کی جائیں گی اگر اس رول کو دیکھا رہے تو آئین کا یہ جو اہم نفتہ ہے یہ رہ جاتا ہے ابھی کیونکہ گزٹیڈ ہو چکی ہے مردم شماری اور مردم شماری کے بعد باقائرل طور پر ڈی لیمیٹیشنز نہیں ہوئی ابھی ڈی لیمیٹیشنز کا عمل ہے وہ مکمل ہوگا ڈی لیمیٹیشنز کے بعد الیکشن ہے جو اس کا شیڈیول جاری ہوگا یہ تمام جو سمیریوں ہی سبت بناوا ہے یہ تمام آئینی طور پر کیا جارہا ہے ڈی لیمیٹیشنز ہیں جو وہ بھی آئین کی ضرورت ہوتی ہیں اور الیکشن کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے جب کسی بھی ہلکے کی آبادی بڑھ جاتی ہے اس کا ایریا بڑھ جاتا ہے یا اس کا ایریا اس نے ہی رہتا ہے اور آبادی اس کی بڑھ جاتی ہے اس بات کو کنفرم کرنا ہوتا ہے کہ ایک مستند آبادی ہے جو اس کے اوپر ایک ہلکر کیا جائے تھے اور یہ کام سارا الیکشن کمیشنر پاکستان کا ہے ہلکر بڑھ بڑھ کرنا بہت امپورٹن ہوتا ہے عام ان خوابات کے لیے اور یہ آئینی تقاضہ تھا جو الیکشن کمیشنر پاکستان نبھا رہا ہے اچھا نوید بتائیے گا کچھ دن پہلے جو صدر مملکت کی جانب سے خات لکھا گیا اور کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشنرز کو کہ وہ ملاقات کے لیے آئے اور آج الیکشن کمیشن کی جانب سے جو صدر مملکت کو ہیں وہ خات کے ذریعے جواب دے دیا گیا اور اس میں بتایا گیا ہے کہ شک جو ستاون ون اور اٹھاون کے مطابق ان کو بتایا گیا تو ابھی جو یہ بتائیں کہ اس بارے میں قانون کیا کہتا ہے اگر صدر الیکشن کمیشنر کو بلائے تو وہ جانے کے مجاز ہیں یا نہیں ہیں اس بارے میں قانون کیا کہتا ہے دیکھیں صدر پاکستان میں وہ کسی بھی انسٹیوشن کے سربراہ کو طلب کر سکتے ہیں لیکن جو معاملہ اس وقت درپیش ہے جو معاملہ چیف الیکشن کمیشنر کے ساتھ یا الیکشن کمیشنر پاکستان کے ساتھ درپیش ہے یہ اس معاملے سے تھوڑا سا مختلف ہے کیونکہ صدر پاکستان ایک ایجنڈا رکھ کے کہ ایک الیکشن کمیشنر کو طلب کر رہے ہیں اور ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ آئیں اور آکے الیکشن کمیشنر پاکستان کے ساتھ مل کے جو آئین جو الیکشن کی تاریخ ہے اس کا تعیون کریں تو اس معاملے پہ کیونکہ الیکشن کمیشنر پاکستان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ صدر پاکستان کی مشاورت کے بغیر الیکشن کا جو ٹائم ہے وہ دے سکتا ہے تو چیف الیکشن کمیشنر کی طرف سے الیکشن کمیشنر پاکستان کی طرف سے جواب دیا گیا ہے اس کے علاوہ صدر پاکستان انسٹیٹیشنز کے سربراہان کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں وہ ان کے ساتھ مل سکتے ہیں ان کو بلایا جا سکتا ہے اور وہ اس بات پر اختیار رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بات چیت کی جائے اگر تیف الیکشن کمیشنر صدر ہاؤس بھی چلے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی جا کے یہ بات کی جا سکتی ہے کہ کیونکہ آئین کے تحت الیکشن کمیشنر پاکستان میں اختیار ہے صدر پاکستان کو اختیار نہیں ہے تو یہ بات بھی کی جا سکتی ہے اور اس کا خط کا خط سے بھی جواب دیا جا سکتا ہے جیسے الیکشن کمیشنر پاکستان نے کیا ہے اچھا اگر الیکشن کمیشنر جو ہیں وہ اگر صدر مملکت کے بات نہیں مانتے یا وہ کہتے ہیں کہ میری حکم عدولی ہوئی اس کے مطابق قانون کے مطابق صدر مملکت ان کے خلاف کوئی کاروائی یا قانون کے مطابق ان کے خلاف کوئی ایکشن لے سکتے ہیں جی بالکل کوئی بھی انسٹیٹویشن کا سرواہ ہے وہ اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان پائم منسٹر آف پاکستان کی حکم عدولی کرتے ہیں یا ان کے ایڈوائز جو کہ قانون ہوتی ہے اور وہ نہیں مانتے تو یقینی طور پر قانون ہے جو وہ اپنا رستہ لیتا ہے اور اس کے مطابق جو بھی ان کی پلانٹی ہوتی ہے جو بھی ان کے اوپر سزا ہوتی ہے وہ ضرور ان کو ملتی ہے لیکن یہاں معاملہ بالکل قانون کے مطابق ہی ہے اور یہاں پر اچھا ایکشن ہے جو صدر پاکستان کی طرف سے انوائٹ کیا گیا تو صدر پاکستان کو یہاں دھیانی کا جواب دیا گیا اور یا دہانی کروائی گی کیونکہ آرٹیکل 57 ختم ہو چکا ہے اور 26 ترمیم کے بعد اب صدر کے پاس یہ اختیار نہیں رہا اور دوسری طرح ساز میں یہ بازی کی گئی ہے کہ کیونکہ جو اسمبلیاں ہیں وہ اٹھا من ون کے تحت ڈیسولپ کی گئی ہیں تو اس لیے بھی یہ اختیار اب صدر پاکستان کے پاس موجود نہیں ہے تو اس معاملے میں سنیاریو تھوڑا سا مختلف ہے اور جو صدر پاکستان کو ان کی آئینی ذمہ داریاں ہیں وہ یا دہانی کروائی گئی ہے تو یہی انسٹیٹویشنز کے کام ہوتا ہے اور یہی پاکستان میں دنیا ساری میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب تک آئینی معاملہ درپیش ہوتا ہے تو وہ ایک ادارہ دوسرے ادارے کو یا دہانے کرواتے ہیں کہ یہ اس معاملے پہ ہم جاوز کر رہے ہیں یا آپ کا ادارہ تجاوز کر رہے ہیں اس وقت جو صورتحال درپیش ہے پاکستان میں جو انسٹیٹویشنز کے بارے میں درپیش ہے جو مختلف اداروں کے دوسرے ادارے نڑائیوں کہ معاملات میں جو صورتحال درپیش ہے وہی خاصے گمبیر ہے البتہ الیکشن کمیشنز پاکستان کا جو معاملہ ہے جو جواب بھی خاتے ہیں پاکستان کو وہ آئینی لحاظ سے درست ہے اچھا نویر بتائیے گا کہ ہم نے یہ تو دیکھا کہ اپس میں ادارے بھی الجو ہیں خات بھی لکھے جا رہے ہیں جواب بھی دیے جا رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیے گا کہ مردم شماری کا جو حلقہ بنی ہونی ہے اس کے حوالے سے بھی تو ایک ٹائم فریم دے دیا گیا ہے تو الیکشنز کے حوالے سے کیا آپ کو نظر آ رہے ہیں اور آپ کے پاس اس بارے میں کیا اطلاعات ہیں کہ الیکشنز کب تک اعلام کیا جائے گا الیکشنز کی تاریخ کا دیکھیں اس وقت تک تو جو صورتحال ہے اس کے مطابق تو مردم شماری کے بعد مردم شماری کو جب کلریٹ کیا گیا اس کو شارع کر دیا گیا تو اب الیکشن کمیشن پاکستان نے چار مہینے مانگے ہیں عام طور پر تو یہ ہلکہ بنیہ کے ان مہینوں میں مکمل ہو جاتی ہیں لیکن الیکشن کمیشن پاکستان نے کچھ بارہ سے پنگہ دن وہ ایکسٹر لیے ہیں اس معاملے کو پر انجام دینے کے لیے اس وقت ہلکہ بنیوں کا عمل پاپرلی شروع ہو چکا ہوا ہے تمام جو ڈی سی اوز ہیں انکوارڈرز دیدیے کے ہوئے کہ وہ اپنے تمام ہلکوں کے جو میپس ہیں وہ الیکشن کمیشن پاکستان کے ساتھ شیئر کریں اب ہلکہ بندیاں ہوں گی ہلکہ بندیوں کے اوپر جو لوگوں کی تغاویز ہیں بولی جائیں گی لوگوں کو شکایات لی جائیں گی پھر ان کے اوپر فیصلے ہوں گے پھر فائنل جو ہلکہ بندیاں ہیں ان کی لیسٹ ہے دسمبر کے میڈ میں جاکے ایک ایشو کی جائے گی اس جب ہلکہ بندیاں ہو جاتی ہیں اس کے بعد الیکشن کمیشن پاکستان ایک ہسپہ کے قریب وقت لیتا ہے اور باقاعدہ شیڈیول الیکشن کا جاری کر دیتا ہے یہ شیڈیول پنتالیس دنوں کا ہوتا ہے عام طور پر پنتالیس دنوں کے اندر اور دو مہینے کے اندر